اور یہ سرکار سب کے ساتھ سب کے وقاظ کی بات کرتی ہے یہ کسی کے وقاظ کی بات نہیں کرتی ہے چند کونجی پتیوں کی سرکار ہے اور کونجی پتی کس طرح طاقت اور ہو اور گریب اور کمجور ہو جائے روٹی روٹی کے لیے موتا ہو جائے اس کے لیے سرکار پریاز کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی ہم لوگ ناومید ہیں اور اس کے لیے میں نے کہا کہ جب برگی کرنی سٹارٹ ہوتا تو سپریم کورٹ سے ہو تو سپریم کورٹ مجھے جواب دے کہ لکھمنپور بات احتیق کام جو ہے جس میں پ مچار لوگ کے جان لی گئی اور ڈشٹی کوٹ نے عمر قید کر دی تھی اور ہائی کوٹ نے ان سب لوگوں کو بائی جد بری کر دیا تو یہ سپریم کورٹ کہاں مر گیا تھا وہاں سٹرل کار سٹرل ڈرائی بیٹ ورڈ کے لوگ کا ریپرزنٹیشن نہیں ہے اس بیسے وہ ہاں سے سارے خواہش لے اور ایکشنڈ کو لے کے کبھی بھی آ وہ ہمارے خلاف ہی آیا جو پارٹیاں وہاں بیٹھتے کہتی ہے کہ ہم سویدان کو بچانے آئے ہیں ہم سویدان کے سمر تک ہیں ان کے موقع تریس آف ہونے چاہیے تو جتنے بھی دن کی جندگی ہے اس کو لگانا ہے میشن میں کہ آنے والی پیڈیاں ہم لوگوں سے پرین نہ لے کے آگے اس کام کو آگے بڑھائے اور جب تک ہی دیز میں بہجن راج اسٹاپیت نہ ہو جائے جب تک ہی دیز میں مانکرسو سپنے پورا نہ آ جائے جب تک ہی دیز میں بیگم پورا راج جیسی بیوستہ نہ ہو ہو جائے تب تک ہم لوگوں کو رکھنا نہیں ہے اس وار جب پارلیمنٹ میں بجٹ پیش ہوا تو وہ ایسا تھا بجٹ کہ جیسے کسان میں دور رات میں تھک کے آکے سو جاتا سپنے میں محفوظ کرتا ہے کہ کوئی مسیحہ آئے گا ہے کوئی پریورتن ہوگا ہماری زندگی بدل جائے گی وہ رات میں سپنے میں رہتا ہے کہ وہ تھکا وہ رہتا ہے دیپ سلپ ہوتی ہے گہری نید آتی ہے صبح اٹھ کے اس کو یاد آتا ہے کہ اس کو کام پہ جانا ہوتا ہے اور بھارت میں کچھ بدلہ نہیں ہوتا ہے وہ واقعہ اس کی استیتی ایسی ہوتی ہے اس کو اپنے بچوں کا پیٹ پاننا ہوتا ہے فیرز کیلئے پیشو کی ضرورت ہوتی ہے اگر اچھا سکول میں پڑھا رہا ہے علاج کیلئے پیشو ضرورت ہوتی ہے تمام طرح بھی بنیادی شدہ ضرورت ہوتی ہے ہر بار بجن سے اس دیش کا بوجن سماح جیسی تھگا گیا ہے کیونکہ ہمارا کوئی بھی دل اس دیش کی راستے رائے نیتی میں مکھے بھومی کا میں اس طرح نہیں آ پائے کہ وہ سختہ میں اس طرح اصطح پت ہوا ہو کہ کیندر کی سختہ انہوں نے چلائی ہو اس کارن جو ہے جو ہونا چیتا دیش میں وہ لابو نہیں ہوا تو میں اس کو اس طرح کہوں گا سب ہی جاتیوں کی جاتی کا جنگرنہ ہونی چاہیے یعنی کہ جاتی جنگرنہ ہونی چاہیے کس کی کتنی سنگیا ہے اس بات کا پتہ لگنا چاہیے اور کس کو اس دیش میں کیا مل رہا ہے میں آپ کو جانکاری کے طور پر کہوں گا اس بار بجٹ میں تیرہ ہزار پرونڈ روپے سرل کاش کے لوگوں کو اور تیرہ ہزار پرونڈ روپے سرل ٹرائیب کے لوگوں کو ملا چھپیس ہزار پرونڈ اور دیش کا مکھے بجٹ کیا تھا اٹھالیس لاکھ کرونڈ اٹھالیس لاکھ کرونڈ کے لگوک جو ہے بجٹ تھا اگر ہم اس پیسے تو ڈیوائل کر کے دیکھیں تو پوائنٹ فائیٹ فور لگوک جیرو پوائنٹ فائیو جیرو فائیو پور پرسنٹ یعنی کہ لگوک ایک روپے کا بھی آدھا حصہ پوائنٹ میں ایک روپے بھی یعنی یہ پرتیز پیسہ بھی سرکار نے ہمیں نہیں دیا اور یہ سرکار سب کے ساتھ سب کے وکاس کی بات کرتی ہے یہ کسی کے وکاس کی بات نہیں کرتی ہے چند کونجی پتیوں کی سرکار ہے اور کونجی پتی کس طرح طاقت اور ہو اور گریب اور کمجور ہو جائے روٹی روٹی کے لیے موتا ہو جائے تو آپ کی مانگ ہے میں اس مانگ کا سمتن کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جاتے جنگڑنا ہونے چاہیے جب جاتے کرنا ہوگی تب ہی پتہ لے گا کس سے کس کا حصہ کھایا ہے ابھی تو سپرین گوٹ کا ایک اورڈر آ گیا ہم بھائیو بھائیو میں جھگڑا کرانے کا پریاست ہو گیا ہے ہمارے لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں یہ دن ہمارے لوگ اس اورڈر کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور میں نے کہا کہ اگر اتنی یوکیتہ اتنی کریمیلیئر پیدا ہو گئی ہے تو بھائی پھر اینیفرس کی ہو رہا پھر ہماری سٹو کو سمجھنے لوگوں سے کیوں بھرا جا رہا تو سرکار کے پاس جواب نہیں ہے میں نے پوچھا کتنے عرب پتی تیار ہوگے اس کو اکاس کے لوگوں میں بتا کتنے عرب پتی سنٹائر میں پیدا ہوگے تو سرکار پہ کوئی جواب نہیں ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے بھی ہم لوگ ناؤمید ہیں اور اس کے لئے میں نے کہا کہ جب ورگی کرنے سٹارٹ ہو تو وہ سپریم کورٹ سے ہو چار چار پیڈی جج بن کے بیٹھی ہیں چار چار پیڈی کے بنے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار آرکشن کا فائدہ مل گیا تو دوبارہ نہیں ملنا چاہے میں کہتا ہوں اگر فورت کلاس میں کسی کا باپ چپرانسی بن جا ہے تو ان کے پاس کتنی سمپتی کھڑی ہو جائے گی کہ وہ اپنے آنے والے نسلوں کو پیرو پر کھڑا کس رکے کیا سرکار کے ماں جواب ہے اور اگر چیک کرنا ہوں تو سپنے نچلے پیدان پر دیکھو جو سفائی کرمچاری کا کام ہے وہ بھی نوکری سرکار پکی نہیں دے رہی اس نوکری میں بھی ٹھیکے داری سویدار ہے اور تمام طرح سے آؤٹسورسنگ ہے وہاں بھی پکی نوکری نہیں ملی یہ سرکار کا چلت رہے اس لئے میں مانتا ہوں ان خطروں سے بھی ہمیں سعودان لینا پڑے گا اور میں یہ بھی کہوں گا ابھی ہمارے لوگوں نے ایک بھارت بند کی گھوستہ بھی کر دی ہے ابھی تک کیونکہ ہم لوگ اس میں ریسرچ کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے بھارت بند کے کامیاجے ہم نے دیکھے ہیں کتنے لوگوں پر مقدمہ کتنے لوگ جیل گئے ہمارے چودہ نوجوان جو ہیں جن کو جیون جی کے بھارت دیش کی سیوہ کرنی تھی سماج کی سیوہ کرنی تھی وہ بلیدان ہو گئے ہمیں بہت کو سوچنا ہمارے کندوں پر جمعہ داری یہ کہ سب ایک ایک یہ آنے والے پھوستے کا فیصلہ یہ ہوا میں نہیں ہو سکتا یہ فیصلے کے لئے بہت سمداری سے اندولین چلانے پڑیں گے ہوا میں کوئی بھی اندولین کا سمرتن کر دیا اور کوئی اندولین چلا دیا اور اس کا خامیاج اگر سماج کو بھگتنا پڑا تو کل سوال میرے ساتھ ساتھ آپ سب سے پوچھا جائے گا مجھ سے زیادہ پوچھے جائیں گے کہ آپ سے کم پوچھے جائیں گے لیکن سوال سب سے پوچھا جائے گا تو ہماری جمعہ داری ہے کہ ہم چیزوں کو پہلے نوٹس کریں پھر اس کی سفیدنا کو سمجھے اس کی ستیتی کو سمجھے اور پھر فیصلے لیں ابھی اس پہ ہم لوگ تین چھار دن میں میں نے جتنے بھی ممبر او پیرلیمنٹ جس بھی پارٹی کے بھی ہیں جو اس بات سے سہمت ہے میں نے ان کے ایک وٹی گولائی اور ہم لوگ جلد اس پہ ایک بڑا لینے لیں گے ہم کسی بھی قیمت میں اپنا عدکاروں کو سرکار کے دوارا لٹنے نہیں دیں گے اس بات کا بھی میں اس منچ کے مادن سے آپ کو پورپون وشوات جلانے کا کام کرتا ہوں ساتھ ساتھ ایک مانگ آپ کی ایک پرتک ویدرب سہیت امنے چھوٹے راجے گھٹن تو میں نے کل ہی پارلیمنٹ میں بات اٹھائی تھی کہ چھوٹے راجے کا نرمان ہونا چاہے کیونکہ بابا سب امبیٹر نے اپنے کتاب میں لکھا راجے پرتک نوازنوں نے لکھا ہے کہ بھائی جتنا چھوٹا راجے ہوگا اتنا ہی سرکار کی پہنچ جو ہے انتیم بیکتی تک ہوگی اور اتنا ہی شیطروں بکاس ہوگا جس پردیس میں ہم لوگ رہتے ہیں آپ انیم نے پردیسے سے آئے اس کے آبادی پچیس نوٹ سے زیادہ ہے پچیس نوٹ سے زیادہ پورے اگر ہمارے اتر پردیس پر ہمارا کبجہ ہو جاتا بہجن سماج کے لوگ ہیں تو اسی لوگ سباسٹے ہیں ہمارے بیرد بغیر دلی میں کوئی پتہ بھی نہیں نہ پاتا لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پائے وہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے تو ہم نے کل اس میں بھی کہا ہے کہ سمیں آ گیا ہے کہ اس کو بھی ابھی باجت کیا جائے چار عصوں میں باجت کیا جائے جسے چھوٹا پردیس بنے اور ادھر تمام لوگوں کو ادھر کے لوگ کو پورم کے لوگ کو پشن کے لوگ کو بھی بندلخن کے لوگ تمام لوگ کو جو ہے آگے بڑھنے کا افتر ملے نئی نوکریہ پیدا آؤ سرکار انٹیوشن بنے لوگ کی جمینوں کی مت پڑے لوگ کو جمین ملے تمام طرح جو بھومین لوگ ہیں یہ جو سمپتی جو بھومی جو لوٹ کر رکھی ہے بھوم آپیا میں یہ انچہ چھین کے داشرام صاحب نے کہا تو جو سرکاری ہماری ان کو بانٹی جائے اور بھی کئی سارے آپ کے بیشہ چاہے بیردگاری بطے کا ہو یا روجگار کی گارنٹی ہو یا کسانوں کے لیے ایم ایس پی گارنٹی ہو ان سب بھی سوپے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے لگتار پارلیمنٹ میں اپنی بات کو مخر کر رہا ہوں اور کئی جگہ میں نے ایک بل بھی پیس کیا ہے میں آپ کو بھی جان کر دینا چاہتا ہوں میں سمجھتا تھا بہت دن پہلے ڈیڑھ سال پہلے میں نے مانگ کی تھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کے پر زیادہ تردائی ہیں اور کیونکہ ہم نے ان کی جندگی جی ہے تو ہمیں جیدہ درد ہے اپنے لوگوں کے لیے ہم اس بات کو سمجھتے ڈیڑھ سال پہلے میں نے گورت پور میں پی سی کر کے کہا تھا کہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جاتیوں کو افسر اسٹر نہیں ملے کیونکہ ان کی آرتکہ استیتی بھی اور ان کو سیکسک اسٹر پہ بھی بہت سارے افسر نہیں مل رہے کیونکہ سرکار نے اسکول اسٹر کے نہیں کھولے تو میں نے مانگ کی تھی کہ سیڈل کاس کے لوگوں کو وہ آپ نے پندرہ پرسنٹ ڈیڑیشن دیا جو کہ ابھی تر پورا نہیں ہوا لیکن اگر آپ آپ چاہتے سرکار چاہتے ہر واقت سے آگے بڑھے تو الگ سے پانچ پرسنٹ ڈیریکشن کی ویفتہ ای ڈیوڈو ایسٹ میں جیسے آپ نے دس پرسنٹ کی ویفتہ کرائی بینہ آگڑے جھوٹا ہے اور یہ مانگ کے کہ سامانے جاتی کہ لوگ ان کی ریپرزنٹیشن کام ہے اپنے مد سے جو ہے آپ نے دے دیا تو پانچ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ سے اترک پانچ پرسنٹ ڈیریکشن کی ویفتہ ان جاتیوں کے لئے کرائی جائے لیکن ہماری مانگ کو سنی سناگا اس کا مطلب سرکار سننا ہی نہیں چاہتی اور کرنا تو بہت دور کی بات ایسے ہی میں نے موسٹ بیکوڑ کی جاتیوں کے لئے بھی مانگ کی تھی کہ ستائی پرسنٹ مل رہا ہے پندرہ پرسنٹ ان جاتیوں کو جن کو اوشنٹ نہیں ملا جن کا ایک بھی آئی ایس آئی پی ایس آوکین جج نہیں بنایا ان کو بھی موقع ملنا چاہیے لیکن ہمیں کسی بھی فیصلے کے ساتھ سرکار کی نیت کو دیکھنا پڑے گا سرکار کی نیت کیا کورٹ کی نیت کیا آپ بتا اجت میں لوگ یہ بیٹے ہیں کیا کمی سپرین کورٹ ہائی کورٹ نے ہمارے بارے مہماندار سے سوچا ہے اگر سوچا ہوتا تو اس دیز میں اتنا بیک لوگ کیسے ہوتا سوچا ہوتا اس دیز میں کیسے ہوتی سوچا ہوتا تو اس دیز میں نسی آر بھی ڈاٹا کہتا ہے کہ لاکھے لوگوں میں مہلہ بھتیا ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے اور سوچا ہوتا تو سپرین کورٹ مجھے جواب دے کہ لکشمنپور بات احتیق کام جو ہے جیسے پچاس لوگ جان لی گئی اور ڈشٹی کورٹ نے عمر قید کر دی تھی اور ہائی کورٹ نے ان سب لوگ کو بائی جد بری کر دیا تو یہ سوپرین کورٹ کہاں مر گیا تھا اس نے سمجھان کیوں نہیں لیا ہمارے پچاس لوگ کی جندر کوئی مائنے نہیں رکھتی ہے کیا انہوں نے پچاس لوگ کو نیائے جانا کام کیوں نہیں کیا ہمیں سمجھ جاتا ہے کی کیونکہ وہاں کلوجن سسٹم ہے اور وہاں آریکشن میں وہ ہمارے خلاف ہی آیا ہمیشہ ہمارے خلاف آیا چاہے ریزیویشن نہیں پرموشن کا ماملہ ہو یا کوئی بھی آپ آریکشن پہ دیکھو جیسے منڈل کمیشن تب لاردے تب ہی ہو کہنے لگے تھے کہ بھئی سدل کاش کے لوگ کو بھی جو ایک ہو جانا چاہیے دوزار تیرہ دوزار پانچ دوزار اٹھارہ کے فیصلوں میں بھی لو نے کہا کہ سدل کاش میں کریمیل ہو جان چاہیے تو اس کا مطلب وہ یہ مانتے ہیں کہ آریکشن کا دیکھا جو آریکشن جو ویبستہ ہے اور اس کی جو ویبستہ کی گئی جس کا آدھار تھا سماجی پکھراپن چھوہ چھو سیکسی پکھراپن اب وہ اس آریکشن کو ختم کرنے کی لیے اور ریپرزینٹیشن پرتی تو کتنا ہے مجھے ایسا لگتا اس دیس میں سپریم کوٹ کے جو اس آریکشن کو ختم کرنے کی سرواز کی گئی ہے ہم لوگ اس کا پرجور ورید کر گروت کریں اور جی دن ہمارے بھائیوں کو سمجھ جائے گا وہ بھی ہماری پیڑا کو سمجھیں گے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب بابا صاحب بیٹر نے کہا جاؤ اپنی گھر کے دیواروں پر لکھ دو کہ تم اس دیس کے ساتھ ہو تو لوگ ہسنے لگے اور مجھا بنا لگے بابا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں ہم پہ گھر کہاں ہیں ہم پہ بیٹر پیس کیا اور سرکار سے کہا کہ چرچہ کرائے اور یہ مخوٹے صاحب ہونے چاہیے کہ ہم سویدان کو بچانے آئے ہیں ہم سویدان کے سمرت ہیں ان کے مکھوٹری صاحب ہونے چاہیے کہ جب ان کی حکماری ہوتی ہے ان کو حصدار ملنے کی بات ہوتی ان کے ساتھ ہے پارلیمنٹ میں کہا کہ سرکار اور یہ دونوں لوگ اپنا سٹینڈ کلر کرو کہ آپ کیا سوکھتے ہو ہم سب لوگ اس میں آپ کے ساتھ ہیں میں میں ممبر اور پارلیمنٹ ہوں لیکن یہاں میں آپ کے بیچ کا بھائی ہوں آپ کا ساتھی ہوں اور ہمیشہ اس ہی بھومی کام جنگی جینا آسان نہیں جب آپ کی جان داؤں پہ لگ جائے اور آپ کو یہ نہیں پتاؤ کہ کون سی گولی کہا سینہ چھلنی کر دے گا جس طرح کی کھٹھائی وں کا سامنا کرنا پڑتا اپنی بھی آدمی کو شک کی نگا سے دیکھ نا پڑتا ہے وہ بہت کٹین بار بار تو جتنے بھی دن کی زندگی ہے اس کو لگانا ایمیشن میں کہ آنے والی پیڑیا ہم لوگوں سے پرین نہ لے کے آگے اس کام کو آگے بڑھائے اور جب ہر بیک جب آدھ رہے تھے تو یہ تو جاگر لوگ ہیں میڈیا کے لوگ ہمارے جاگر لوگ ہیں تمام لوگ جو ہمارے کھڑے ہمارے ساتھی پرانے آپ لوگ جاگر لوگ ہیں آپ بہت بہت نسل دستہ کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ ضرور کرے